اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اس طرف توجہ دلائی ہے حقیقی مومن وہ ہیں کہ طاقت ملنے کی صورت میں کمزوری اور بیچینی کے بعد امن ملنے کی صورت میں بہتر حالات ہونے پر ازادی سے اپنی عبادت اور مذہب پر عمل کرنے کے حالات پیدا ہونے کے بعد اپنی خواہشات اور اپنے ذاتی مفعادات کی طرف توجہ دینے والے نہیں بن جاتے بلکہ نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں اپنی نمازوں کی طرف توجہ دینے والے ہوتے ہیں اپنی مسجدوں کو عباد کرنے والے ہوتے ہیں انسانیت کی خدمت کرنے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے غریبوں مسکینوں کے لیے اپنے مال میں سے خرچ کرنے والے ہوتے ہیں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں ملے مشکلے والے ہوتے ہیں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں